بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہے تھارہ جنوری دوہزار اکیس آج کی اہم خبریں مسلح مظاہروں کا الٹ جاری کر دیا گیا امارتوں کی حفاظت کے لیے نیشنل گارڈز متحرک بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کے حامی ان کے اس بے بنیاداوے کے اس سے الیکشن چھینہ گیا پر یقین رکھتے ہیں جبکہ امریکہ کی ایک درجن سے زائد ریاستوں نے اپنی سرکاری امارتوں کی حفاظت کے لیے نیشنل گارڈز کو متحرک کر دیا ہے اور یہ اقدام ایف بی آئی کی جانب سے مسلح مظاہروں کا الٹ جاری کرنے کے بعد کیا گیا ہے سیکیورٹی حکام کے مطابق اتوار متوقع مظاہروں کے حوالے سے پہلا فلش پوائنٹ ہے کیونکہ ہفتوں پہلے حکومت مخالف بگالو تحریک نے تمام پچاس ریاستوں میں مظاہروں کا اعلان کیا تھا جبکہ ان ریاستوں کے دارالحکومتوں میں جہاں ٹرمپ نے داندلی کا الزام لگایا تھا خصوصی ہائی الٹ ہے دوسری جانب اتوار کی دوپہر تک سینکڑوں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور صحافیوں کی مجودگی میں چاند مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے تھے جبکہ لمبی رائفلیں تھامے کچھ مسلہ مظاہرین مشیگن کے دارالحکومت میں نظر آئے جن میں سے ایک نے ٹرمپ کی تصویر والی ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ قیدگی سے دیکھ سکیں اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ناروے رون رون رونہ ویکسین لگوانے والے انتیس افراد حلاق ہو گئے ترک نیوز ایجنسی انادولو کے مطابق ناروے میں کرونا ویکسینیشن کے لیے امریکی اور جرمن کمپنی فائزر اور بائیو اینٹین ٹیک کی مشترکہ تیار کردہ ویکسین استعمال کی جا رہی ہے اور اب تک تیتیس ہزار لوگوں کو ویکسین کی پہلی خوراک دی جا چکی ہے ناروے کی حکومت نے ویکسین کا پہلا ڈوز لینے والے انتیس افراد کی حلاقت کی تصدیق کر دی ہے جبکہ مرنے والے انتیس میں سے تیرہ افراد کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے جس کی رپورٹ کے مطابق ان افراد کی موت کرونا ویکسین کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے ہوئی ہے حکومت کا اہنا ہے کہ مرنے والے تمام افراد کی عمریں اسی سے نبے سال کے درمیان تھی اور یہ سب نرسنگ ہومز کے رہائشی تھے نارویجن حکومت نے تنبیہ کی ہے کہ کرونا ویکسین بزرگ اور پہلے سے بیمار افراد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اگلی خبر میں ہم بات کریں گے اسرائیل سے اسرائیلی وزیدعظم کے خلاف احتجاج جاری مصطفی ہونے کا مطالبہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ احتجاج یورو شلم میں نتنیاہو کی سرکاری رہائشگاہ کے قریب کیا گیا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ وزیدعظم نتنیاہو اپنے خلاف لگائے گئے کرپشن کے الزامات کی وجہ سے مصطفی ہو جائیں اسرائیل میں نتنیاہو کے خلاف ایسے ہفتہ وار احتجاجی مظاہر اگزشتہ سات ماہ سے بھی زیادہ عرصے سے جاری ہیں خیار رہے کہ نتنیاہو پر فراد اور رشوتستانی کے تین واقعات میں بقاعدہ فرد جرم آئید کی جا چکی ہے تاہم وہ اپنے خلاف ان الزامات کی تردید کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمے کی سمایت کا آغاز فروری میں ہوگا اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے برطانیہ میں لاکھوں مجرمان کا ریکارڈ گائب ہو گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق برطانیہ پلیس نے بتایا کہ ملک بار سے کموں بیش چار لاکھ مجرمان کا ریکارڈ نیشنل ڈیٹا بیس سے خارج ہوا ہے یہ سنگین گلتی ممکنہ طور پر کام کے دوران کسی گلت کوڈ کے باعث سرزد ہوئی مجرمان کا کریمنل ریکارڈ گائب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے فنگر پرینٹس اور ڈی این اے معلومات بھی گائب ہو گئی ہیں ڈی ٹائمز کے مطابق نیشنل کانسل آف چیف آف پلیس کا تخمینہ ہے کہ دو لاکھ تیرہ ہزار فوجداری مقدمات میں ملوث ملزمان ایک لاکھ پچتر ہزار گفتاری بیس سے غائب ہوا ہے اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے براڈ شیٹ سے مطلق وزیراعظم نے سفارشات مانگی ہیں جو پبلک کی جائیں گی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر نے کہا کہ بیس مئی دوہزار آٹھ میں براڈ شیٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی ون پوائنٹ فائی ملین ڈالرز کی ادائیگی ہوئی دسمبر دوہزار میں نوازشریف ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے تھے جبکہ اٹھائیس اکتوبر دوہزار تین میں نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ منسوق کیا اور جولائی دوہزار انیس میں ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی اس کا فیصلہ براڈ شیٹ کے حق میں آیا انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ کے معاملے پر ملک میں بڑی بحث ہوئی ہے کہ وزیراعظم کی ہدایت پر ہم نے براڈ شیٹ کے وقلہ سے اپنے وقلہ کے ذریعے رابطہ کیا ہے براڈ شیٹ کے وقلہ سے تحریری طور پر وہ فیصلے پبلک کرنے کی اجازت لی جو پہلے پبلک نہیں تھے اب 48 گھنٹوں میں وزیراعظم نے سفارشات مانگی ہیں وہ بھی پبلک کی جائیں گی اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی بیجنگ سے آئس کریم میں کرونا ویرس کی تصدیق غیر ملکی رپورٹس کے مطابق شمالی چین میں آئس کریم کے نمونوں میں کرونا ویرس کی مجودگی کا انکشاف ہوا ہے جبکہ مجودگی کے انکشاف آئس کریم میں کرونا ویرس کی تصدیق کے بعد حکام نے ہزاروں مسنوات ضبط کر لی ہیں شمالی چین کی فوڈ کمپنی کی تیار کاردہ متاثر آئس کریم کرونا ویرس کی مجودگی کا انکشاف ہوا تھا جس کے بعد حکام نے ہزاروں مسنوات ضبط کر لی ہیں جبکہ فوڈ کمپنی نے روان ہفتے میونسپل سینٹر کو آئیس کریم کے نمونے بیجے تھے اور ان تمام میں کرونا کے تمام مصبت ٹیسٹ آئے ہیں وبائی امور کی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی نے آئیس کریم کے بیچ کو جس خام مال کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا تھا اس میں نیوزی لینڈ سے درامت شدہ دودھ پاورڈر اور یوکرین سے درامت کردہ دہی پاورڈر شامل ہیں اس زمن میں یونیورسٹی آف لیڈز کے واریلوجسٹ ڈاکٹر اسٹیفن گریفن کا کہنا ہے کہ ہمیں اس واقعہ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسا شاید کسی انسانی رابطے کی وجہ سے ہی ہوا ہوگا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں شکریہ